ایک سینئر اٹیک ہوا اور جس میں ایک بہت ہی ایک سینئر افسر اپنے محافظوں سمیت شہید کر دیا گیا کیا اس واقعے کے بعد یہ آپ اتفاق کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑنے کی بجائے یہ سوسائٹ بومنگ کرنے والے جو درندہ صرف دہشتگرد ہیں ان کے خلاف اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے لیکن آپ تو آپس میں لڑ رہے ہیں ہمارے بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سال پہلے علتہ بھائی کا بیان آیا تھا اسی صورتحال کے اوپر اور انہوں نے کہا تھا کہ جو اس وقت اینڈیو ایف سی میں ہو رہا ہے اور جس طرح دہشتگردی بڑھ رہی ہے جس طرح انتہ پسند وہاں پہ اپنا کنٹرول حاصل کر رہے ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز اپنا اختلافات ایک طرف رکھے اپنے نظریاتی اختلافات سیاسی اختلافات ایک طرف رکھے ایک نکاضی ایجنٹے پہ جمع ہو جائیں اور ان انتہ پسندوں کے خلاف تاکہ ہم اپنے پاکستان کو بچا سکیں یہ تو علتہ بھائی نے بہت سارے پیشکرز کی تھی اور آج پہ جو واقعہ ہوا ہے جو ایک تحریک پاکستان کے رینوما سردار عبدالرب نشتر کے گرینٹسن کے ساتھ جس طرح ان کو آج شہید کیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جنگ ہے وہ پاکستان کے اب چاروں کونوں میں شروع ہو چکی ہے اور اس کے لیے ہمیں سب کو ملنا ہوگا اگر ہم آپس میں دست و گریبہ ہوں گے ہم جھنڈوں پہ بینروں پہ تصاویر پہ اور کلاشن کوف کے ذریعے کئی قبضوں پہ یا لینڈ مافی کے جو ہے وہ ان کی کسی باتوں میں یا ان کو سپورٹ میں اگر ہم آپس میں دست و گریبہ ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم ان انتہ پسندوں سے نہیں لر سکتے ان سے لڑنے کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا ان تمام ایشوز کو ایک طرف رکھ کے تمام مسائل کو ایک طرف رکھ کے ہمیں ایک ہونا ہوگا تب جا کے ہم اپنے صوبہ خیبر پختون خاہ کو بچا سکیں گے اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں جو انتہ پسندی ہو رہی ہے اس کو بچا سکیں گے ستاو حسین صاحب باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بشرا گوھر صاحبہ کر رہی ہے مجھے نہیں کہتا پہلی بات تو میں ایک بات کلیر کر دوں بشرا گوھر صاحبہ کے بلاند پر ایک ہم کلیر صرف ایک ہی ہے اور قائد ایک ہی ہے وہ ہے ہلتہ حسین اگر بات چیز ہوتی ہے تو وہی کرتے ہیں وہی وائی چیز کرتے ہیں ان کے علاوہ ہماریاں ہم کسی کو قائد مانتے ہی نہیں ہمارا قائد صرف ایک ہی ہے ہلتہ حسین پہلے یہ کلیر کرنے کے کل کو ہم ان سے کہیں کہ ہم اسفاندی آر صاحب سے بات نہیں کریں گے بشرا گوھر سے بات کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا یا اگر ہم کسی بڑے ریڈر کو چھوڑ دیں تو یہ ایک تو ان کو یہ الفاظ مقال ہے واپس لینے چاہیے دوسری بات باہر جانے کی بات ہے ہلتہ حسین بھائی وہ وائی پڑے ریڈر ہیں جن پہ اٹیکس ہوئے تھے ان کے اوپر دستی بم پھیکے گئے تھے بات میں رابطہ کیومنٹی کہا تھا کہ ان کو سیف کرنی میں باہر بھی ہے اسی طرح جیس طرح سنجھ صاحب ولی صاحب کے لیے جب یہ حالات ان کے لئے خراب ہوئے حملہ ہوا تو وہ خود جب وہاں گئے دبائی یا وہاں پہ ملیشہ میں رہے ہم نے تو کوئی کریٹسائز دیکھیا ان کو لیکن آج ہلتہ بھائی کو ان کی پارٹی نے ان کو بولا ہوا ہے وہ تو کل کہتے کہ میں آ جاؤں لیکن ہم کہتے کہ نہیں ہلتہ بھائی اور آج صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے انہوں نے وہاں پہ کوئی جہداد کاروبار بھی منائے وہ یہی پہ ساری پارٹی ان کی کارکران یہاں پر ہیں لیکن لیکن اگر بات کر دی ہوگی تو اس سے ملتہ بھائی بات کریں گے اور کسی کے ہوئی ہے ایک چار بھائی کے علاوہ کوئی ہو جب ایک طرف تو ٹھیک ہے یہ ایک تقرار ہے ایک بحث ہے اسقلافات ہیں اور دوسری طرف وہ دہشتگردی ہے جو پشاور میں ہو رہی ہے کراچی میں ہو رہی ہے جس کی ہم مضمت کریں اور تیسری طرف متاثرین ہے سلاب جو خاص طور پر عورتیں اور بچے ہیں ان کی آہو بکہ ہے ان کی فریادے ہیں بسلہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری بہن کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بسلہ وہ انتہا پسندی کا وہ ہمیں مل کے حل کرنا ہوگا اگر یہ پشاور میں الگ پولیسی رکھیں گی کراچی میں تالبان کو سپورٹ کریں گی اپنے سفوں میں رکھیں گی دیکھیں بالکل قوم کے لیے اگر کوئی ایجنڈا بنتا ہے اور ایک فارم کی بہتری کے لیے کوئی ایجنڈا بنتا ہے امکیم بالکل اس میں پیش پیش ہوگی برد سغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے جہاں وہ آزادی سے اپنے مساجد میں امام بھار گاؤں میں مقبروں پہ عبادت کر سکیں گے کیا ہم کر سکرے ہیں اس ایجنڈے پہ کام کیا آج ہم اپنے عبادت گاؤں پہ سریلی جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں بلکل نہیں نہیں ہے تو ہم وہ ایجنڈا کہاں گیا ایجنڈے تو بننا ایجنڈا اصل ایشو دو تو آپ اس کو واپس لے کے آئیں نا آپ واپس میں کٹھے ہوگے وہ ایجنڈا واپس لے آئیں دیکھیں ہماری تو پوری کوشش ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آزادی ہو ہم سب ایک کو کوئی تفریق نہیں ہو چاہیے آپ نے کل دیکھا کہ ہماری ہاں جنازہ ہوا شیعہ سنی کا ایک ساتھ جنازہ ہوا سب ایک دوسری کی نمازیں پڑھ رہے تھے تو یہ پاکستان چاہیے یہ علتہ بھائی کا ویجن لیکن صرف شیعہ سنی نمازیں جنازہ میں کٹھے نہ ہوں باقی پانچ وقت کی نمازیں بھی کٹھے ہوگئے پڑے ہیں تو سارے مسکریں حل ہو چاہیے میں کئی دفعہ امام بارگاہ میں جا کے نماز پڑھئے مجھے کس جنہیں لوگا آپ یہاں پہ کیوں آگئے لگا گھر ہے ہماری ہم بہت سے خود فکر لوگ ہیں کہ فلانا فکر جو یہ غلط ہے فلانا کافر یہ ایک تو ختم ہونا چاہیے اس قومی جنگے میں یہ بھی ہونا چاہیے ان لوگوں کو فاسی پر لٹکا دیا جائے گا جو آپ اس میں تفریق پیدا کرے گا یہ بھی اس قومی جنگے میں ہونا چاہیے بابر واری صاحب ہم بات کر رہے تھے اب یہ بتائی کہ الطاو حسین صاحب نے تو مشورہ دیا تھا صدر زرداری کو کہ وہ برطانیہ کا دورہ نہ کریں اور پاکستان میں جو سلاف زدگان ہیں ان کی امداد اور دشتگردی کے خلاف جو حکم تملیہ اس کو محصر بنانے پر توجہ دیں لیکن اب وہ لندن چلے گئے ہیں زرداری صاحب وہاں پہ الطاو حسین صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات ایکسپیکٹیڈ ہے ان کی میرے خیال سے ان کی شیڈول میں تو تھی اور ویسے بھی جو ایک واقعہ ہوا ہے ہمارا ایک الطاو حسین صاحب کا ایک کارکون گرساتی ایک ایم پی شہید ہوا ہے تو موسٹ پابلی وہ تازیت کے لیے رابطہ کریں تو ہمیں کوئی اس میں اعتراضی نہیں ہیں اور جو الطاو حسین صاحب نے مشورہ دیا اس وقت کی صورتحال پاکستان کی صورتحال جو بیان تھے اس کے اوپر الطاو بھائی نے یہ بیان دیا تھا کہ اس کے اوپر وہ دوبارہ سوچ لے بابر واری صاحب کیا اب آنے والے دنوں میں آپ پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں اور خیبر پختون خواہ کے متاثرہ علاقوں میں ایم پی ایم کو ریلیف ایکٹیوٹی شروع کرے گی کوئی آپ جائیں گے این پی والوں کے پاس پیپلز پارٹی والوں کے پاس اور لیڈی ہم نے شروع کر دیا ہم نے یہاں کیم بھی قائم کر دیا ہمارے خدمت خلق فانڈیشن کا ادارہ ہم اپنے اجناس سب جمع کر رہے ہیں جو ہم خیبر پختون خواہ بھی بیجیں گے پنجاب کے جو علاقے ہیں وہاں بھی بیجیں گے ہم لوگ بھی جائیں گے ہماری جو واقعی یونٹ سے وہ سب ایکٹیو ہو گئے جو پنجاب میں خیبر پختون خواہ میں بلوچستان میں اور پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی ہو سب ہم ایک ہیں ہمیں کوئی تفریق نہیں ہے یہ پولٹیکل یا دوسرے ایشو ہمارے کسی پختون بھائی سے کہ کوئی ہمارے اختلاف نہیں ہے ہمارے اختلاف صرف اور صرف لینڈ گریبر سے ہے لینڈ ماکیا سے ہے انتہ پسندوں سے ہے انتہ پسندوں کو جو ہے وہ ہم کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی نقصان ہو جائے لیکن ہم ان کے خلاف جو ہے اپنی جو بھی کارروائی ہے اور جو ہماری آواز ہے اس کو ہم تبھی ختم نہیں کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہم مل کے سب مل کے پاکستان کو اگر بچانا ہے تو ان انتہ پسندوں کے خلاف جو ہمیں سب کو ایک ہونا ہوگا